جارہاں واپس گئے واپس جانے کے بعد قریش کو اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں میں نجاشی بادشاہ کیسر و کسرا بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو حاضری کا شرف ہوا ہے یہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا گئے کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام تعظیم کر رکھے ہیں میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کا ایسا عدب کر رکھے ہو تو لوگوں نے پوچھا کیسا عدب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ عدب کا انداز یہ ہے کہ اگر حضور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوک مبارک کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے غلام اپنی اتھیلیوں کو باہر نکال لیتے ہیں کہ یہ تھوک اپنے ہاتھوں پہ لیں اور اس کو تبرر کے دور پر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر ملیں وہ وضو کر رہے گئے وضو کرتے گئے تو یہ سارے جو گئیں وضو کے قطرے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ پانی جو نبی کریم علیہ السلام کے جسد اتھر کے ساتھ لگ کر جدا ہو رہا ہے اس کے حصول کے لیے قریب ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو جائے اس قدر جو گئے وہ محبت کے ساتھ اس کے حصول کی طرح جاتے گئے جس کو مل جاتا ہے مل جاتا جو نہیں ملتا وہ دوسرے ساتھی کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے تو انہوں نے یہ نبی کریم علیہ السلام اور بھی مزید آداب بیان کیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ان کے پاس اس قدر عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں آتا ہے اور یہ بھی یہ کہ نظر بھر کر آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں کرتے تھے عدبن نگاہیں جھکایا کرتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب آپ کا حلق ہو رہا تھا تو اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایک انداز تھا اور ان کا ارادہ کیا اس سے ارادہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بھی بال مبارک زمین پر نہ گرے ہم اس کو حاصل کریں اس قدر یعنی تعظیم اور عدب کا صحابہ اکرام علیہ مردوان خیار رکھا کرتے تھے اور اس طرح کے واقعات صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بے شمار واقعات گئے جنہوں نے ایسی عدب و احترام کی مثالیں دیں گے کہ اس جیسی مثال کوئی اور جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا اور واقعی یہی وہ لوگ ہیں جن صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں ان کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کیا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاص نماز کے دوران نماز آپ پڑھا رہے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہتے گئے جب حضور تشریف لائے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تصفیق کرنا شروع کی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاتے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے التفات کیا ان کو پتہ چل گیا کہ حضور آگئے تو یہ پیچھے اٹھنے کا ارادہ کیا نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو رکھے رو لیکن یہ پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام آگے بڑھے نماز کمپلیٹ ہوئی تو حضور کی تعظیم میں یہ اینِ نماز میں واپس جو گئے وہ پیچھے آ جاتے ہیں اور مسلح امامت چھوڑ دیتے گئے نماز کے اندر انہوں نے تعظیم کا خیار رکھا یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غار کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے لگ گئے اور وہاں بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور عدب اور آپ کی نیند اور آرام کا خیار رکھا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر اپنی نماز کو جو گیا اثر کا ٹائم جو گیا وہ جانے دیا لیکن جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سورج کو واپس لاکر پھر علی المرتضی اشارہ فرمایا اپنی نماز کو پڑھو تو اس طرح کے کئی واقعہ صحابہ اکرام علی مردوان کے یہاں ایک بات ارز کرتا یہ تو ہوئی تعظیم والی بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا کلمہ کوئی ایسی بات کرنے کی سختی سے ممانت ہے اسلام میں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم پر حرف آتا ہو اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو راعنا نہ کہو حصل میں عرب کے اندر دستور تھا جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی تو اس کو راعنا کہہ کر مخاطب کرتا راعنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری ریائت کریں یعنی یہی بات دوبارہ دہرہ دہرہ دیں دوبارہ ارشاد فرما دیں تو جب صحابہ اکرام علی مردوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کوئی تو آپ ارز کرتے راعنا ہماری ریائت فرما ہے تو حضور علیہ السلام اس بات کو دوبارہ دہرہ دیتے تھے اب یہی لفظ راعنا یہ کلمہ یہود کی زبان کے اندر ایک برے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا صحابہ اکرام علی مردوان کی کتعان یہ نیت نہیں ہوتی تھی وہ تو راعنا ریائت کے معنی میں ہی یہ استعمال کرتے تھے لیکن یہود اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہوئے اور برا معنی مراد لیتے ہوئے اس کو بولتے تھے اور ہستے تھے کہ ہم یہ گستاخی والا کلمہ بول رہے ہیں اور حضور کے غلام بھی یہی کلمہ بولتے ہو جا رہے ہیں اللہ تعالی دلوں کے آلات جانتا ہے رب تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو اب تم بھی رائنا نہ کہو کیا کہیں گے وَقُولُنْزُرْنَا تم لوگ یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظرِ کرم فرما دی جائے جب کوئی بات سمجھنا ہے تو یہ کہہ دیا کرو وَسْمَعُو اور غور سے سنا کرو یعنی پہلے ہی توجہ سے اس قدر سن لیا کریں کہ تمہیں اس کی بھی نوبت نہ آئے کہ دوبارہ بات کو دہرانے کے لئے کہو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب اگئے تو اس آیت مبارکہ میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس لفظ کلمے کے دو معنی ہو ایک اچھا بھی ہو برا بھی ہو تو اچھا معنی بھی لیتے ہوئے وہ کلمہ بولا نہیں جائے گا اس کی ممانت تک ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہود دوسرا غلط معنی لے رہے تھے اور مسلمان اچھا معنی لے رہے تھے اس لفظ کی جو گئے وہ ممانت آئی تو یہ جیسا کہ یہود کے بارے میں اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ کا مطالع کریں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر کئی ایسے افراد کئی حلتِ کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو گئے وہ نہیں کرتے تھے عدب و اطرام کا خیال نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں مضمتیں قرآن پاک میں احادیثِ طیبہ میں وارد ہوئیں بعض وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد بظاہر کلمہ گو لیکن دل سے مومن نہیں منافق مسلمانوں کی بھی سف میں ہیں لیکن یہاں ہوتے ہوئے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب و اطرام والا معاملہ نہیں کرتے تھے ایسا کہ مشہور معروف جو کہہ منافق عبداللہ بن عبی کہ یہ وہ منافق شخص جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا بس غزوے میں بھی جاتا تھا جنگ میں بھی شرکت کر لیتا تھا لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی منافقہ نہ چال چلتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب و اطرام اور وہ بات تعظیم کے خلاف ہوتی ایک غزوے میں جب فتح ہوئی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وانتشریف فرماتے تو اس نے ایک بات کہی عبداللہ بن عبی نے کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم مدینہ جا کر تو وہاں سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا مراد اس سے یہ لے رہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اور نبیوں کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا یہ بات دیگر صحابہ کو پتا چلی حضرت عمر فاروق کو پتا چلی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کی اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس نے ایزا بیعذبی والا کلمہ بولا ہے دیگر صحابہ اکرام علی مردوان بھی تیش میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا یہ کافلہ مدینہ کی طرف آگیا اب جہاں مدینہ کے اندر آیا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام پر آیت مبارکہ نازل فرمائی عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے عزت ہے منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے اب جب یہ یہاں پر آئے مدینہ کے اندر حضور علیہ السلام داخل ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ بن عبی اس کا بیٹا عبداللہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس کو پتا چلا کہ یہ بات میرے والد نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہی تو وہ بہت تیش میں آجاتا ہے اور غصے میں آجاتا ہے اور غصے میں آنے کے بعد مدینہ کے یعنی داخل ہونے سے پہلے شروع میں ایکونے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے اور اپنے ہی والد کے سامنے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کلمہ بولا ہے کہ یہاں سے عزت والا زلت والے کو نکالے گا عزت تم نے کلمہ بولا گئے تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیں گے تم مدینہ میں اب نہیں آسکتے ہوا اور جتنی دیر تک یہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں دور آگے کہ عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنوں کے لیے گئے مدینہ کے اندر داخلہ جو گئے تمہارا نہیں ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنے والد کو آنے دو اس کا راستہ مت رکو تو واقعی جو ایسا کلمہ بولے حضور علیہ السلام کی شانوں اور عظمت کے برخلاف ہو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ظاہر ہے کہ عدب کے خلاف بات کریں گے تو یہ تکلیف دے رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں